اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مزارش ہے وے تسیہ مرتو واقع ہو تو میں تو آرے تو بڑی چنگی طرح واقع ہوں سٹیج کو لے کے آخری بندے تاک جنہیں بندے گلہ کر دینے پہ سجے کھبے وین دینے پہ یا سانوں حکم دے ہو اس سارے جنہیں چوپ کر رکے تو توڑی گلہ زون لینے ہیں تو یا تسا نہیں چپ کرنا یا تسا چپ کر کے بہنا پھر ساڑی سننا اے کوئی مطلب زوق نہیں کہ حضور دی نات پڑی جا رہی ہوئے اللہ دا کلام پڑیا جا رہے ہوئے اسی جناب کوئی سجے ویکھ رہے کوئی خبے ویکھ رہے کوئی کان کھرکنڈے کوئی پٹ کھرکنڈے اے کوئی طریقہ اسی الحمدللہ زوق آلے بندے ہیں کہ زوق نہ لی پڑھنے ہیں تو ہنو پاتا ہے سارے ہوں میں صرف میں میز بانا میں کوئی مہمان بن کے خطیب بن کے نہیں آیا کیونکہ میرے استاد محترم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شاہد حسین گردیدی شاہ صاحب آپ دا ٹائم میں خود لے آیا آپ تشریف لے کے آئے نہیں آپ بیٹھے نہیں اور میں تو استادہ نے نوکری کرنا آستے آیا خطاب استادہ نے کرنا ہے تو ساں ہی سنونا ہے تو میں بھی سنونا ہے تو میں صرف ایک دوئی گل تو انو وام اپ کرنو آستے چیک کرنا آستے کہ جنی سبحان اللہ میں تو انو یاد کرا کے گیا ساں تو اڑا زوک میں بنا کے گیا ساں میں صرف چیک کرنا ہے کہ زوک ہوئی یا مطلب تھوڑا کٹ گیا ہے اور ما شاء اللہ بھائی دیل ولایت قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز دنال ما شاء اللہ اپنی ڈیوٹی نبارے نے اور ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی استادنالی نوازے اور ساڑے پرانے تو مہمان کوئی بھی عویدہ ہو دی مہمان نوازے کرنی چاہیے دی ہنو تساں ساتھے کبھی نہیں دیکھنا گلہ تساں نہیں کرنیا تو میری تقریر جڑی ہے بلکل جلدی جلدی نال ایک دوگ با گلہ کرنیا نے ایک واری سارے سجاد چوکے سبحان اللہ اکھو مہ گالے شروع کرنے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تو اڑے زوکن تو اڑے جذبین اسی طرح جمان لکھیں نحمد ہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرک آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما بابا عظیب اقلال محبتنا مل کے پڑھ لو صلاة ستار مستری صاحب کسی بھی پڑھ لو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ والا آلکہ و صحابہ یا فلق کے نظار زمین کی بہارو سب عیدیں مناؤ حضور آگئے ہیں 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 ہدیتاً نظرانہ تن عقیدتاً محبتاً دھرود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے دو بعد نہائیتی واجب الاحترام بزرگ دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مبارک بات دے مستحقن بھائی وسیم صاحب اور انہ دی پوری کمیٹی انتظامیہ کہ جنہ نے اڈی خوبصورت محفل پاک دا احتمام کی تے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ دے علم جے عمر اندر زندگی اندر کاروبار اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے اور انگلیاں محافلہ سانو اپنے کراں دے اندر اپنی مساجدہ دے اندر اپنے محلیاں دے اندر سجا کے ادھے اتھے عمل کرنے دی اللہ توفیق تعاف فرمائے جے توڑی توجہ ہے دے پڑھا قرآن اے پیشلے بھی آکھو سبحان اللہ اے جڑے کھڑے نے تسی بازو لحرا کے آکھو سبحان اللہ کیونکہ ایسی ظہور دے ملا دے چاہے ہیں تے جس جگہ اندر قرآن پڑھا جاندہ ہوئے اندر اللہ دی رحمت بس دیئے تے جڑا عشقے چڑھو بکے تے پیار اچھو بکے قرآن پاک نو پڑھ دے سماد کر دے اللہ پڑن والے نو بھی سواب عطا فرمان دے تے سنن والے نو بھی اللہ سواب عطا فرمان دے تے جدو توڑے تے میرے آکھا قرآن پڑھ دے سنن تے کافر اونج پاوے مخالف سنن جدو حضور قرآن پڑھ دے سنن تے کانلالا حضرات اللہ توجہ کرو جدو توڑے تے میرے آکھا قرآن پڑھ دے نے کانلالا کے آپس جگل نہ کر دے نے سونا وی پڑھ دے جڑا کلام پڑھ دے او کلام وی پڑھ دے سونا پلک میں دیں گا کھنگا رب دے حبیبہ سارے جاگ دے دولنا رب دے حبیبہ سارے جاگ دے دولنا تیرے جاہاں مٹھا مٹھا کیسے وی نہیں بولنا تیرے جاہاں مٹھا مٹھا کیسے وی نہیں بولنا حضرات دیوکار تو بچوں کرو علیف تو لے کے ون ناس تک پورا قرآن رب کائنات نے اپنے نبی تھی شان وی جنازل کیتا ہے اوے دنیا بانے ہو آج جیسی نبی پاک دے ملا دا جلسہ کرا کے پینر لگا کے چندیاں لگا کے گلیاں سجا کے بزار سجا کے تے لوکانو دستے بھرنے آ اوے لوکو امی ساڑے کی دے دے بارے اوے کلانا کریا کرو اسی تے دسنا چاہنے آ کہ پورا قرآن رب کائنات نے نبی پاک دی شان وی جنازل کیتا ہے اسی قرآن پڑھ کے لوکانو دسنا چاہنے آ اوے لوکو جیسے نبی تھی شان وی جنازل کیتا ہے اللہ پورا قرآن نازل کیتا ہے جو دوسر نبی تے ملا دا بھی لیا جائے ملا تی باری آ جائے پھر تریا نا کریا کرو چکیا نا کریا کرو بلکہ حضور دا ملاد کا جوا جتے منایا کرو سیانے لوک کہندے نے چیدہ کھائیے اوہ دے گو نگائیے جیڑا کھا کے مکر جائے انو لوکی حلالی نہیں جیاندے سانو نماج ملی تے نبی دا صدقا مل Misan ملی تے نبی دا صدقا اولاد ملی تے نبی دا صدقا جوانی ملی تے نبی دا صدقا کائنات تھی ہاری شاہ اے نبی پاک دے صدقے نال ملیے ایسی باستے اسی کلیاں سجا کے محلے سجا کے بزار سجا کے پینر لاکے کو مکمل لاکے نلین لاکے بسنا چانے آ تیرا کھا ہوا میں تیرے دید دکا ہوا یا اچھا بھی گل سنو چڑھا بندہ بھی مارے انہوں معافی جنہیں نہیں پڑھنا انہوں ہڈو ہی معافی کہ جنہیں پڑھنا ہے در بازو بار کرنے انہوں پانا لگے جنہیں پڑھنا ہے اسٹیج تو لے کے آخری بندے تار گنڈی نہ کوئی بھی مارے تیرا کھا ہوا میں تیرے کی دکا ہوا یا میرے مولا میں دعا کرنا چڑھا چڑھا اس میں فلے پاک کندر بے کے تیرے نبیدہ ذکر کرتا پہ آئے آج جرات نو آکھ لاغ جائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری سیدی مرشدی آج کی اس حسین خوبصورت محفل پاک کی زینت بن رہے ہیں مقبولِ عرب و عجم خطیبِ پاکستان خطیبِ نکتادان آلِ نبی اولادِ علی حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب گردیزی آپ آج کی اس خوبصورت بزم کی زینت بنیں آپ کو ملادِ مصطفیٰ کے میٹی کی جانب سے اس خوبصورت محفل پاک میں آمد پیر خوش آمدید کا نزگانہ بشکتے ہیں تشکیف کے تمام احباب حضرت علامہ مولانا کاری محمد عنیس رضا نقشبندی شوراہی صاحب اپنی حاضری بشکرہ رہے ہیں تشکیف کے تمام احباب احباب اپنی جگہ دے تشریف رکھو بڑی میرے بانے کی بلا استاد محترم تشریف لائے نے تی میری ان صرف چاند منٹ دی آزری ہے استادان دی زیارت کرو تا سبحان اللہ اچھی آکھو اچھا جو سجے کبے ویکھ رہے ہیں تو اڈی میرے بانی یہ تھلے بے جاؤ سجے کبے نہ ویکھو محفل دا محول خراب نہ کرو تو انو اللہ دا واسطہ جے تھلے بے جاؤ بڑی میرے بانی دو اڈی اچھا جنہی تو وجہو ہے حد چوکے آکھ سبحان اللہ تسی بھی بے جاؤ بڑی میرے بانی اپشلے بھی آکھو سبحان اللہ جنہی جنہی شاہ صاحب دا خطاب سننا ہوئی آکھے سبحان اللہ سارے سننا دے پھر اٹھی آکھو سبحان اللہ اچھا میں گل ایرز کر رہے تھا کہ جیدہ کھائیے او دے گونہ تی پھر میں حضور دا ملاد پڑھ رہے ہیں سارے میرے لال ملکی محبت دا مزارہ کرو نا بے زوکی دا مزارہ نہ کرو حضرات التوچھو کرے سی واسطے اسی کلیاں سے جا کے بزار سے جا کے محلے سے جا کے لوگ کا نو دسنا چاہ دے آئے اوے لوگ کو خوشیاں مناؤ سونایا آگے آئے تیرا کھاوا میں تیرے کی تکاوا آئیا حلید کچھ بندیوں نے پڑ دیتے ہیں لیں پر پاوا کھلیاں نہیں کر دے ساڑھی مووی تے پندی نہیں ایک ہی اللہ کریا کرو اے مووی نہیں پندی نہ بنے آیا اچھا جے حضور دا ملاد منعید لبدہ کیو جی آقو سبحانہ صرف آخری گل جورن الحوص اعلان ہو گیا اعلان کی ہویا کہ اج حضور دا ملاد پڑے جانے تے تکریر کرن واسطے حضور غوصے آزم رضی اللہ تعالیٰ پہ شریف علیہ کے ہوں گے جس طرح مسیم بھائی نے ماشاءاللہ بڑی خوب صورت محفل پاک دا ہتمام کی تعدد تو ہنو دعوت دیتی ہے اعلان ہویا نا ایک ماں نے اعلان سنیا بیٹی نو کہن دی بیٹی اج جلدی جلدی کر اج شام نو حضور غوصے آزم تکریر کرنی ہے جسی تکریر سونے کے آنے ہیں اپشلے بھی آقو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توڑے زہوک موسلامت رکھے شام دا بیلہ قریب آیا نا دن ماں نے تینوں گھٹوں پھڑیا حضراتوں توجھو کرو ماں کہن دیئے بیٹی چالا جسی حضور تا ملاد سن کے انہیں حضراتے دیوکار توجھو کرو جو دو گورنل ہاؤس دے دروازے دے گے جا کے دروازہ کھٹکایا اندھروں چونکی دار پار آیا پی پی تیرے کول کچھے تیوے گھٹکا تیوے کھٹکا تیوے کھٹکا تیوے کھٹکا سیوے ایتھے تے پڑے پڑے میر لو کنگ دے نے حضراتے دیوکار چودو پی پی نے گل سنیے او دیاں اکھاویتا مطروں آگے روکے مدینے والموں کر کے کین دیئے سونے آنے کمبلی والے آنے آنے آج تیرا ملاد پاتھا نہ مہتا جو گیا ہے حضراتوں توجہ کرے آجے ماں کہن دیئے دیئے چل سکر جا کے حضورت ملاد کر لینی آوان میں نات پڑھاں گی کہ توں سنی جدو توں پڑھیں گی پھر میں سناؤں گی رات گزر دی جا رہی ہے میاں سا فرما دنے رات پوے دے 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 تے تی سن دیئے جدو سرگی دا ویلہ کریب آیا بھجرنیا جانا دا ویلہ کریب آیا تی پار نکلیئے تے وکیا کیئے سونے چہرے والا سونیا ظلفہ والا ادب نال ہاتھ پن کے جنہیں ہونا دا کوئی ملاد پہ سن دائے تی دہوڑ کے اندر گئیئے ماں کہن دیئے میری پچیئے تیرا ساتھ پھلیا ہویا ہے تے پریشانے آکھے اممہ جدو میں پار گئییاں تے وکیا کیئے سونے چہرے والا سونیا ظلفہ والا سونی داری والا ادب نال ہاتھ پن کے جنہیں ہونا دا جنہیں ہونا دا جنہیں ہونا دا سن دا پہ سن دا جنہیں ساڑا کوئی ملاد سونگ دا پہ ماں بار مکنی تے لکھے حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالی اونہ دا ملاد پہ سونگ دا بی بی کہن دی حضور میرے تے مقدر جاگے کہ میرے گھر تس ہی آگئے حضور غوثی آدم فرمان نے بی بی مقدر تے رہے نہیں مقدر تے میرے جاگے حضرات انہیں توجہ کروا فرمان نے بی بی مقدر تے رہے نہیں مقدر تے میرے جاگے جو دو میرائی تھو گزرویا آئے تے منو نبوتی مٹھی مٹھی خوشبو آئی ہے اے جب پہا لگتا ہے جو میں نبی پاک صحابہ اکرام نو نال لے کے تو آٹا ملاد سن دے پہ پتہ چلے آج محبت سچی ہوئے عقیدت سچی ہوئے پیار سچا ہوئے تے رب کا بادی قسم ہے میرے آقا آ جا دیا پھرے سیواز تسیدسنا چانے آ خوشیاں مناؤ مومنوں سرکا میری تقریر موقعی آخری شیئر سرکا چھڑنا میں عدو میں جو سارے پڑھو پڑھو گے پکی گا لیں اچھی آکھو فرس سبحان اللہ خوشیاں مناؤ مومنوں سرکا 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 میرے مولا میں دوا کرنا جیدہ حج حج اچھائے او دا مکتر بلاند فرما دے خوشیاں مناؤ مومنوں سرکا 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 اوہ کلیاں سجاؤ سارے سرکا اوہ کلیاں سجاؤ سارے سرکا اوہ کمک میں لگاؤ سارے سرکا 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 اوہ مرچا لگاؤ سارے سرکا اوہ مرچا لگاؤ سارے اوہ کلیاں کرو اوہ نبیدے ملا دیا مرچا منکرانو شاہ شاہ اللہ دیا رہن لڑ دیا رہن اوہ مرچا لگاؤ سارے سرکا 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 آگے 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 خوشیاں منہ مومنوں سرکار ڈارے تکبیل ڈارے رسالت سرکار کیام